اگر آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہو اگر آپ اپنی محبوب کے دل میں پیار پیدا کرنا چاہتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل جس کو اگر آپ نے اکیس بار پڑھ لیا یعنی کہ آج رات اگر آپ اس نام کو اکیس بار پڑھ کر اپنے محبوب کا نام لے لیتے ہیں تو آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبوب پیدا ہو جائے گی کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے گا مگر آپ کو نہیں چھوڑے گا محبت میں اتنا بے چین ہو جائے گا وہ آپ کی کہ آپ سے بنا بات کرے رک نہیں پائے گا دس سے پندرہ منٹ کے اندر خود کال پہ کال کرے گا آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا اس وظیفے کو جس بھی شخص نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کرا ہے وہ شخص کبھی مایوس نہیں ہوا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہو گیا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ بس اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلا انسان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے فلا انسان کے دل میں میرے لیے جائز اور نیک محبت عزت پیدا کر دے یقین جانئے آپ اس وظیفے کو کریں گے آپ آج رات اس وظیفے کو استعمال کر کے دیکھ لیجئے آپ کی محبت آپ کو واپس مل جائے گی اس کے دل میں اور زیادہ عزت اور محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی آپ نے بہت سارے وظیفے کر کے دیکھے ہوں گے شاید آپ کو ان میں کامیابی نہیں ملی ہو یا کچھ وظیفوں میں کامیابی ملی ہو تو زیادہ وقت کے لیے آپ کے محبوب کے وقت اثر نہ رہا ہو تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ اگر آپ ایک بار میرے بتائے گا طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں جس طرح سے بتایا جائے گا تین چار شرطوں کے ساتھ اس وظیفے کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانئے آپ کو اس وظیفے میں زندگی بھر کے لیے کامیابی ملے گی آپ کو اس کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا وظیفہ کرتے ہی تو آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہیں وہ آپ کا شہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو آپ اس میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں محبوب آپ سے بات کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا اس عمل کو کرنے کے بعد تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے اس کے بعد میں اس کو آپ کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں ہوں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار اس وظیفے کو کروں اور مجھے کامیابی مل جائے تو ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سو فیصدی آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیا تو آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے دیکھیں اس وظیفے کو آپ کو رات میں کرنا ہوگا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس وظیفے کو آپ کو رات میں کرنا ہوگا رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں اس وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں سب سے پہلے اس کے لیے اس کے بعد آپ جا کر سو جائیں جب آپ اپنے سارے کاموں سے فری ہو جائیں سب کام نبٹا لیں اس کے بعد اس وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں وظیفہ کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ دو تین گھنٹے لگنے والے ہیں پانچ منٹ کا وقت لے گا وظیفہ کرنے میں پانچ منٹ پہلے اس وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو شروع میں تین بار درود پاک پڑھنی ہے درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے جھوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس کو تین بار پڑھیں تین بار اس کو پڑھنے کے بعد اب جو میں یہاں پر آپ کو نام لکھ کر دکھانے والا ہوں جس کو آپ کو اکیس بار پڑھنا ہے اس نام کو آپ دیکھیں گے تب ہی آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگ جائے گا آپ کو یہ لکھا ہے یہاں پر محبتن یہ محبت پانے کا بہت ہی پاورفل اور عزمودہ نام ہے محبتن فداتن محبتن فداتن یا اللہ لیکن اس کو پڑھنا کس طرح سے اس کو سمجھ لیں تین بار شروع میں درود پاک پڑھی جو آپ کے سکرین پر دکھائی جاری پھر پڑھنا محبتن فداتن یا اللہ ایک بار ہو گیا محبتن فداتن یا اللہ دو بار محبتن فداتن یا اللہ یہ تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ کو یہاں سے یہاں تک اس نام کو لگتار 21 بار پڑھنا ہے 21 ٹائمز پڑھنا ہے جیسے ہی آپ اس نام کو 21 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وحی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا اتنا کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے مقصد کے لئے دعا مانگیں گے جس کے بھی دل میں اپنی مخبت پیدا کرنے کے لئے اس وظیفے ہو گرا ہے اس انسان کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا مانگیں جس بھی انسان سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں جس بھی انسان کے دل میں سے آپ نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں پیار مخبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا مانگیں جس بھی طرح سے آپ کو آتی ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام بن جائے گا اس انسان کے دل میں آپ کے لئے پیار مخبت پیدا ہو جائے گی اس وظیفے کو آپ کو تین دن تک اسی طرح سے کرنا ہوگا یعنی کہ اس وظیفے کی مدت تین دن کی ہے اگر آپ نے اس وظیفے کو آج کرا ہے تو آج کریں گے کل کریں گے پڑھ سو کریں گے اور اگر آپ کل سے کر رہے ہیں تو کل کریں پڑھ سو کریں اس کے اگلے دن کریں اس وظیفے کوئی یہ نہیں ہے دن مقرر نہیں ہے کہ آپ کو فلا دن سے ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے فلا دن کو ہی اس کو کرنا ہے کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن شروع کرنے کے بعد آپ کو لگاتار تین دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے وقت میں نے بتا دیا رات میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے اور کسی وقت میں اس وظیفے کو آپ کو نہیں کرنا ہے تو اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے تو اس ویڈیو کو آپ ابھی سب سے پہلے لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام پنچہ ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں پورا یقین رکھ کر پورا بھروسہ رکھ کر نیک اور جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو چلیے دوستے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ